سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اچھا آج ہم آہ تین ڈیفرنٹ پچھ ایک تو یہ جس پر ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں یہ آہ فرش کی ہے اس پر جب بھی بول پڑے گا تو وہ تیز نکلے گا اور تھوڑا باؤنس ہو کے مطلب تیز نکلے گا اگر وہ آہ اگر چوبیس قدم کی پچھ ہے اگر وہ دس قدم پیچھے گئن پہنگیں گے ہائٹ پہ بول یا نہیں شورٹ پچھ ڈالنے ہی کوشش کریں گے تو بالکل تیز اپنی جگہ پر جائے گا اور پڑھ کر تیز ہوگا تو فرش پر جب بھی آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے ویٹ کو تیز اور کیا کہتے ہیں کیونکہ بول اقدم آتا ہے اور کہ کہتے ہیں دیکھیں جب بھی آہ آج کل کیا سینے آج کل آپ کے پاس اچھا بیٹ ہونا چاہیے فرش کے پاس بول بہت اچھی ہونی چاہیے فرش کی پچھ اس لیے بہتر ہوتی ہے اچھا ایک اور پھر اگر اب یہ ٹرف پچھ کی بات کریں ٹرف پچھ میں اگر کوئی اچھا اس کے اوپر جیسے اگر کسی آپ کسی گراؤنڈ میں جائیں گے پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آج پچھ بہت تیز آہ آہ جیسے انگلینڈ کی پچھز ہیں اس لیے کی پچھز ہیں تیز پچھز ہیں نیزلینڈ کی پچھز ہیں تو وہ ایک اچھا انہوں نے اس سرفس کو بنایا ہوتا ہے اس پچھ کوئی ایسی لیکن یہاں پر اتنے بیسے تو نہیں ہیں کہ اس کو اس طرح تیار کیے جائیں تو پاکستان میں جو زیادہ تر کہتے ہیں پچھز ہیں تو وہ اگر ٹرف ہوگی تو ٹرف پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر بال پڑھ کر تھوڑا سلو ہوگا یہاں پڑھ کر دیکھیں کیسا آ رہا ہے تیز آ رہا ہے اور بال دیکھیں شوٹ جا رہی ہے لیکن یہ یہاں کی بانڈری تھوڑی چھوٹی ہے تو چھے جزا گیا اور کہتے ہیں یہ دیکھنے بال کیسا جا رہا ہے موو ہو رہا تیز جا رہا ہے تو بال پڑھتا بھی تیز ہے بالر کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو فورن ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ آپ نے شوٹ کیا مار نہیں ہے اس کے اوپر تو ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے اس پہ فرش کی پھر اچھا فرش کی پھر اس پہ کھیلنا اس لیے آہ بہتر ہوتا ہے کہ بال پڑھ کر صحیح اسی جگہ پر ہی آ رہا ہے لیکن بال تھوڑا تیز آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھنے کیسے بیٹ ہو رہی ہے بال پڑھ کر تیز ہو رہا ہے تو بالر کو بہت سپورٹ ملتی ہے اور پڑھتے بھی بہت رنگ ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے تو فرش پر تو ہر کوئی تقریباً کھیلی لیتا ہے کیونکہ عادت ہو گئی ہے تو فرش پہ کھیل گا لیکن تھوڑا سا مشکل جو پیدا کرتی ہے وہ طرف پچھ کرتی ہے مٹھی کی جو پچھ ہوتی ہے اگر وہ اچھا تیار ہوئی بھی ہے تو پھر بھی وہ بال پڑھے گا اور سلو ہو گا اور بیٹھے گا اس پر اتنا بال ویڑتا نہیں ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ تو کھیل لیتا ہے لیکن جب وہاں مٹھی کھیل مٹھی میں جاتا تو اب کہنے کہ اگر ایک سو تیس کا بال پھینکا تو ایک سو اٹھائیس ستائیس ویریانس میں جائے گا ڈیفرنٹ ویریانس میں ہو جائے گا اس کی ایک سو پچیس ہو جائے گا وہ تو یہاں بال پڑھ کے دیکھیں ہائٹ پہ بھی ایسے پیسی والے بال ہائٹ پہ تھا تو بال اگدم تیز آئے گا اور بال شورٹ سیلیکشن یعنی کہ یہ تو زیادہ تر آج کل کہتے ہیں فرش پہ ہی امون کرتی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک مٹھی کے پیچ ہے اب دیکھیں اس پر بال پڑے گا اور اتنا نہیں اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو سلو بان تھا اور خود ہی اٹھ گیا کہیں سے یہ پیچھ جہاں پر ہم کھیلے اب اس پر کہتے ہیں بال آپ کرائیں گے تو اس طرح نہیں اٹھ رہا ہوگا دیکھیں گا شورٹ سب پہ دیکھیں گا ٹپ کھانے کے بعد بال اتنا اٹھے گا نہیں اس پر تو اس پر تھوڑا سا بہت مشکل ہوتا ہے ہر انسان اس پر نہیں کھیل رکھتا ہے ٹراف پر بہترین جو کھیلی جاتی ہے وہ ہارڈ بول کیلی جاتی ہے دیکھیں ہارڈ بول ایک الگ ڈیفرنٹ گیم ہے ہارڈ بول میں آپ نے جس پلیسمنٹ کرنی ہوتی ہے بال کو میڈل کرنا ہوتا ہے اور زیادہ زور لگتے ہیں لیکن ٹینس کا یہ دیکھیں بال اٹھا ہی نہیں تو اب آپ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں بال اس اتنی پیچھے پہنکا بال تقریبا یہ آہ ہائٹ پہنا کام رائے ہیں اٹھا ہی نہیں ہے بال سلو ہو رہا ہے مجھے آگے جانا پر آگے آہ۔ ہم ہم تیز گیند کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا تھوڑا بہت سلو ہو رہا ہے بالہ تو کبھی تو پہ لگ رہا ہے کبھی اس پر ہو رہا ہے یہ دیکھیں بال اٹھ ہی نہیں رہا بال پڑھا پڑتا ہے اور سلو ہوتا ہے تو جو ہاڈ بول کے آہ تو ہوتے ہیں جو ماچجس کہتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں آہ آہ τراف הכ پہ تیتے ہیں وہ سیمٹ پہ نکلتے ہیں کیونکہ سیمٹ پر پڑھ کر اور تیز اب نکلے گا تو وہ چانسز ہوتے ہیں انچوٹ ہونے کی بھی اس پر آپ کیونکہ وہ بال اگر بالر نے اس کو بہت زیادہ باؤنس مارا تو وہ ہائٹ کافی ہائٹ سے بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے سب ٹوش میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک اس کو ایک رینج میں بہت زیادہ کہتے ہیں باؤنس کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹھپ دینا پڑے گا اس کو اس پر بیٹھنگ کرنا ٹینس میں مشکل ہوتا ہے دیکھیں کہ بال اٹھے گئے نہیں بہت کم ہائٹ کرائے گا تو جتنی مرضی وہ کر لیں بال اٹھے کی نہیں بیٹھتا رہے گا بال تھوڑا سلو ہوگا دیکھیں کہ بال سلو ہو رہا ہے آگے آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے آ رہا ہے آگے بھی آ رہا ہے وہ بھی بیٹھ رہا ہے اور یہ دیکھیں ایک اور یہ پیچھے یہ کیسی پیچھے جو تھوڑے مکس تھی نفرشی نہ اس پر بھی آہ یہ لک لائک ایسا اگر آپ روڈ پر گرگٹ کھلیں لیکن روڈ برنا روڈ بھی پڑھ کے تھوڑا سا سوچنے ہوتا ہے لیکن اس لائی کا کیا کہہ لیں کہ فرش پر جیسے آپ بیٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس پر بیٹنگ کریں دیکھیں گے دیکھیں بال پڑھ کر اس پر بھی اس پیٹ سے تھوڑا سا تیز نہیں ہو رہا لیکن اتنا نہیں تھوڑا سا فرقار ہے لیکن مٹی میں تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے تو اب آپ آہ سب سے خاص بات اگر ہم اپنے بیٹنگ کی اچھی کرنے ہیں پھر وہ ہی بار بار کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں پچس پہ ٹرف پہ بھی کھیلیں فرش پہ بھی کھیلیں اگر آپ روڈ پہ زیادہ کھیل دیں تو روڈ پہ زیادہ پرکٹس کریں لیکن گراؤنڈ ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ آہ سولہ قدم پہ ہے تیز بال ہے آہ سولہ قدم تیز بال آج کل چوبیس چھبیس اٹھائیس قدم مطیب چانس مل جاتا ہے شورٹ سیلیکشن کی یہ کہ یہاں سولہ قدم پر آپ کو آہ decision بہت quick لینا پڑتا ہے کہ اب اس شارٹ کو کیسے مرا جائے کیا کیا جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے آہ تو آئی سائٹ دیکھیں پھر ہم بار بار جو بات کرتے ہیں کہ یار کرکٹ میں نا پیر جو ہوتا ہے نا اس کا آئی سائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے اب آئی سائٹ جس کی بہت اچھی ہے تو اب آپ دیکھیں آئی سائٹ اچھی ہے اب شورٹ سیلیکشن کا آئیڈیا ہے بہت اچھا ہے کوکونٹ کا بہت ہے کوکونٹ کا سب سے خاص بات ہے کہ وہ بہت لائٹ ہوتا اور موٹے بوٹم ہیوی بوٹم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب وہ ہیوی بوٹم ہے لائٹ ویٹ ہے اور اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ یار کرکٹ پایا تو نیچے آگیا ہے ہائٹ پایا تو اوپر اقدم آگیا اگر تھوڑا وزن ایک کلو ایک کلو سے زیادہ ہے بیٹ کا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہائٹ پہ بول کھلنے کا ویورکر کلنے پہ تو یہ سبیٹ کا بھی ویٹ تھوڑا زیادہ ہے یہ راولہ کو روڑ میں لیسے ہم پریکٹس کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ بال اس سپیٹ سے نہیں جتنی فرش پر جا رہا تھا فرش پہ بال پڑھ کر تیز ہوتا ہے اس پہ اتنا تیز نہیں جا رہا تھا تو یہ میڈل کہلے لیکن اب آج اگر آپ پریکٹس کر رہے ہو آم روڑ کے اوپر دیکھیں روڑ پہ آم ہائٹ پہ اتنا اٹھتا نہیں بول اٹھانا پڑتا ہے اور بول تھوڑا پڑھ کر دو یا چار آپ کہلیں کہ سپیٹ کم ہو جاتا ہے لیکن فرش کی طرح تیز نہیں جاتا تو تھوڑا روڑ پہ کرکٹ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اب اچھا روڑ پہ جب آپ کھیلیں گے تو بول تھوڑا سا بیڑھا ہی رہے گا زیادہ نہیں اٹھے گا لیکن یہ کہ اپنی اصل شیپ میں جا ہی رہا ہوتا ہے ٹھیک اگر میرے پاس یہاں پہ ایروز نہیں ہونا میں آپ کو بتاتا کہ اگر آپ نے شورٹ پچ ماری ہے آہ فرش پر تو وہ ساڑھے تین اچھار فٹ یا پانچ فٹ تک پانچ فٹ تک اٹھ بھی سکتی ہے اگر آپ نے اچھا شورٹ پچ مارا تو وہ ہائٹ اس کے سر کے اوپر سے بیٹھا سکتی ہے سیکنڈ اگر آپ مٹی میں مٹی میں آپ کو بہت زور لگانا پڑے گا سر کے اوپر سے تو مٹی میں اگر آپ اتنی زور کی ماریں گے اگر ہائٹ کے اوپر سے فرش مٹھائے گی تو وہ کیا ہوگا وہ بڑی حد ہے اس کی چھاتی تک بال آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن نیچے ہی رہتا ہے بال زیادہ تر آہ نیچے رہتا ہے اب یہ دیکھیں دو یہ بیٹھ ہیں راولا کوٹ کے بیٹھ میں جو سب سے خاص بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ بیٹھ کے وڈ بہت قیمتی ہوتی ہے کہ بیٹھ کس وڈ کا ہے راولا کوٹ میں بہت وڈ آتی ہیں پھر اس کی لینٹھ آتی ہے ہے ٹھیک ہے آہ لمبائی کتنی ہے اب اگر آپ آہ کہتے ہیں لونگ اینڈ لونگ بیٹھ سے کھیلیں گے چھتیس ہے سینتیس ہے یورکر بڑے آرام سے کھیل لیں گے آپ کو زیادہ جھکنا نہیں پڑھے گا پھر اس کے بعد اس کی ویٹس یعنی کہ اس کو چڑھائی کتنی ہے پانچ فٹ ہونے ہی چاہیے آج کل جس طرح کی بال بڑی بڑی ہیں دیکھے گا راولا کوٹ اور دو کوکونٹ بیٹھ کا سے جو دونوں ہیں یہ کوکونٹ ہیں وہ جرمان لیجنڈ کوکونٹ اب ان کا ڈیفرنس دیکھ لیں یہ بالکل ہارڈ بول کی طرح لگ رہے ہیں پھر ان کا ویٹ اتنا لائٹ ہے کہ ساڑھے ساتھ سو اس لیجنڈ کا ساڑھے آٹھ سو ہے ان کے ایک کلو سے زیادہ ہیں تو اب اندازہ کر لیں کہ کتنا فرق ڈالتا ہے آہ کہ کہتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہ آج کل دیکھیں یہ ہاف آہ پچھ جو ہوتی ہے یہ اگر یہ پوری کر لیں گے آہ تو وہاں جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں بالر کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے اچھا یہ جس پچھ پہ ہم کھیلے اس کا اس پہ اچھا کام نہیں ہوا تو فرج پہ بھی کبھی کبھی آپ کی جو پچھ ہوتی ہے اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر آپ کا بال پڑ رہا ہے وہاں پر کہیں ٹوٹا ہوتا تو نہیں ہے کہ بال پڑ کر مو ہو رہا ہے یا بال پڑ کر بیٹھ رہا ہے پھر اچھا بال آپ کا آج کل گیس والی جو بال ہیں وہ لائک دو میچ ہی چلتی ہیں بس یا تین ایک دو میچ ہی چلتی ہیں آپ کو بال چینج کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے میچ جیتنے ہیں تو اپنی بالز کو بہت اچھی رکھیں اور کہتے ہیں بہت اچھی سے مراد آہ ایک سیریز میں دو تین گیندے چلا ہے اور اس کے بعد ان کو جس پریکٹس کے لیے رکھ لیں اور اس کے بعد بیٹھ کر پھر آپ کے اینرز اگر آپ کے پاس اچھے ہیں تو دیکھیں کرکٹ بچوں کی کیوں اچھی ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کھلتے ہیں ان کی آئی سیٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو پچیس تھی اس کے بعد اپنے پروفیشنل لائف میں یا یا اگر وہ کرکٹر نہیں ہیں تو اگر وہ کچھ اور کام کرتے تو ان کی بیٹنگ میں اس طرح کی بات نہیں رہتی جب ہم لوگ ہیں بیٹنگ میں اس طرح کی بات نہیں رہتی تو ہم ٹیپس تو دے سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اچھی ٹپس دے سکتے ہیں کہ کیسے کریں دیکھیں اب ایک اچھا بولر ہے آہ وہ کہیں بھی بال پکڑے گا اور دس سے پندرہ اور اس کو ڈیلی کرانے چاہیے اگر آپ نے ایک اچھا بولر بننا ہے پھر سب سے دیکھیں خاص بات آپ کی تیس سپیڈ تو ہے تیس سپیڈ آپ کو نہیں بچاتی یاد رکھے گا آپ کی سمجھ سارے آپ کو بچاتی ہے بولر کے لیے خاص ٹپ کہ جب تک آپ آہ کٹر نہیں سیکھیں گے نا آہ آہ آف کٹر اور آہ کیا کہتے ہیں اندر کی طرف اگر بال ان کٹر نہیں سیکھیں گے نا تو آپ اچھے بولر اور پھر سب سے خاص بات سلو بول اگر نہیں سیکھیں گے سلو بول بھی ایسا کہ اگر آپ کا سلو بول چچ نہ ہو آپ کا ہاتھ جس سپیڈ ساروں سے سپیڈ سے تو تب ہی بچ پائیں گے تو بولر تو اپنے علاقے میں دس آور جگہیں آہ اس آدھ چاہ جائے آپ اس کو دیکھیں وہ وہاں پر بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہا ہوتا ہے دس دس پندرہ آور ڈیلی کرار ہے تو اب وہ جب بڑے میچ میں جاتا ہے دیکھیں بڑے میچ میں بڑے کھلڑی جاتے ہیں تو ان کا بھی کام یہی ہے کہ دن میں وہ بھی تین سو چار سو بالز کھیلتے ہیں تو وہ جب اتنی کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر بال کہیں بھی تو اب وہ چھے گیندے کھیلیں گے تو دو تو چھکے لگی جائیں گے تو گرانڈ میں پندرہ رن بارہ رن کوئی آہ وہ نہیں ہے دو چھکے تو پڑی جاتے ہیں سواب کا کام سمجھ لیں دیکھیں اس پر بال کتنا ہائٹ پہ گیا ہے تو اب ہوتا کیا ہے آہ وہ بھی تین چار سو ان کا بھی کام یہی ہے چار سو پلیئر جو ہے وہ ڈیلی چار سو تین سو گیندے کھیل رہے ہیں تین سو چار سو گیندے کا مطلب ہے ساٹھ پچاس ساٹھ ستیر آور کھیل رہے ہے وہ اور جو بولر ہے وہ دس پندر آور ڈیلی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کٹر پھر آف آہ سلو بال پھر اس کے بعد آہ سلور یورکر تیز یورکر سنور ہائٹ پہ تیز ہائٹ پہ ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کٹر یہ سب جب تک ایک اچھا بولر تو آہ بیٹنگ میں چولہ قدم کی پچھ لگائیں تیز بال کریں دیکھیں بال کیسا ہائٹ پہ جا رہا ہے جہاں پہ پہنکنا چاہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں فرش پہ یہی کمال ہے جہاں پہنکنا چاہ رہے ہیں آج کل آہ بال بھی بڑے ہیں بالر بیچارے کے ایک تو اٹھائیس قدم کی پچھ لگا دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اٹھائیس قدم کی پچھ پر کیا حال ہوتا ہے بال پہنچتے ہی نہیں ہے اور جب بال پہنچتے نہیں وہ پورا ویٹ کرتے اور ویٹ دینے کے بعد اسے میڈل کرتے ہیں اور وہ خود ہی بیٹ کو ملاتے ہیں بال سے وہ خود ہی جاتا ہے اس کے بعد تو اب اب کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کرکڑ میں ساری باتوں کے ایک بات اگر آپ اچھی ویٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی کھیلیں ڈیلی دو چار سو گیندے کھیلیں اور دو خفتے تک کھیلیں آپ کو خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹنگ کتنی اچھی ہو گئی اور بولنگ ڈیلی آپ کرائیں پندرہ ہوئے بچوں اور ایک اور خاص ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا تھوڑا بند کر دیں گر آپ اچھے بولر بننا چاہتے ہیں کسی بچی ٹیم کے ساتھ آپ کیا بچوں کوور مکسر جب کبھی کوئی پلیئر کھڑا ہو آپ اس کوور کرائیں وہ آپ کو دو چکے مارے گا تو آپ کو سبب بھی دے گا کہ مجھے یہاں سے پڑھتے یہ مار یہاں سے پڑھ جاتی یہ مار یہاں سے میں بچا لوں گا لیکن ہر پلیئر کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے کوئی اور کر اچھی کھیل لیتا ہے کوئی اور کر اچھی نہیں کھیل باتا تو اچھا بولر جو ہوتا ہے وہ ریڈ کرتا ہے بیسٹ ون کو اس کے بیٹنگ سٹائل سے کہ وہ کس طرف لوگ کر کے کھڑا ہے کہ میں اس کو آف سٹم پہ کراؤں آف سٹم پہ ماروں آف سٹم پہ اور کر ماروں جب تک بولر اپنے پیسٹ ون کو ریڈ نہیں کرے گا اچھا بولر نہیں بن سکتا اور ہر پیسٹ ون ڈیفرنٹ ہوتا ہے باش شکریہ تھانکس فور وچیں